غیبت کا زمانہ جو ہے وہ سخت زمانہ ہے اور ایک روایت آپ کے سامنے بیان کریں تفصیل سے اور جو امام حسین علیہ السلام کا اصل حدف تھا وہ کیا تھا کہ جس کے لئے آپ مدینہ سے نکلے تھے اِنَّی لَمْ اَخْرُجْ اَشْرًا وَلَا بَتْرًا وَلَا مُفْسِدًا وَلَا ظَالِمًا اِنَّمَا خَرَجْتُوا لِطَلَبِ اِصْلَاحِ فِي اُمَّتِ جَدِّ رَسُولَ اللَّهِ اصلاح کے لئے نکلے تھے میں صرف اور صرف اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لئے لکھ رہا ہوں اُرِيدُ اَنَعَامُ وَعَبِ الْمَعْرُوفِ وَعَنَحَا عَنِ الْمُنْكَرُ میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں نہیں ان المنکر کروں یہ ظاہر میں رکھیں کہ ہر وہ امت کامیاب ہے جس میں امر بالمعروف ہے نہیں ان المنکر ہے یہودیت کی جو بربادی ہوئی وہ جو رہبائی اور کوہین یعنی کاہین پاور میں آگئے انہیں امر بالمعروف نہیں کیا صرف مال کی بات کی عالم اسلام میں بھی اور بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ممبر پہ آنے والے امر بالمعروف سے ڈرتے ہیں کیوں ڈرتے ہیں اگلے سال کیا ہوگا یا یہ کہ مول ایسا بنا دیا ہے کہ مجلس امر بالمعروف کی جگہ نہیں ہے مجلس اس ذات کی ہے جس کا حدف تھا اصلاح امت امر بالمعروف نہیں ہے ان المنکر ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ مجلس امر بالمعروف کی جگہ نہیں ہے ارے اس ذات کی مجلس ہے کہ جس ذات کا حدف تھا امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر یہ ذہن میں رکھیں کہ جو ہمیں پتا ہے کہ یہ بات بری ہے اور جس کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ یہ بات اچھی ہے وہ ہمیں پتا چلی ہے امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کے ذریعے سے کسی نے ہمیں بچپن میں کہا تھا کہ بیٹا چوری بری بات ہے کسی کے پینسل نہ لینا ہمیں یہاں سے پتا چلا تھا کسی کے پیسے نہ لینا کسی نے بتایا تھا کہ جھوٹ نہ بولنا یہ جس نے کہا تھا کہ جھوٹ نہ بولنا اس نے نہیں انن منکر کیا تھا جس نے کہا تھا کہ سچ بولنا اس نے عمر بالمعروف کیا تھا ان تمام ہزاروں لوگ کہ جو ہماری زندگی میں جن کا تعلق رہا اور ہم انہیں پہچانتے بھی نہیں ہیں وہ سب سب بنے تھے عمر بالمعروف کے وہ کوئی بس میں بھی ہو سکتا تھا کوئی وہ ٹیچر بھی تھا کوئی وہ دوست بھی تھا کوئی دوست کے والدین میں سے بھی تھا کوئی اڑوسی بھی تھا کوئی پڑوسی بھی تھا اب ہم جس کلچر میں یہاں پہ کہا جاتا ہے ہمیں کیا اور یہ جو کلچر ہے وہ بدترین کلچر ہے اور اس کے نقصانات یہ لوگ اٹھا رہے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسرت سے یا سائکو کیسز ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ جائیں گھر کے گھر جو ہیں خالی پڑے میں ایک آدمی ایک آدمی ایک آدمی بی بی الگ شہر الگ بچے الگ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بڑی تعداد جو ہے وہ گناہوں کے بعد اب تنہا رہ رہے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بڑی تعداد جو ہے وہ تلاقوں کے بعد الگ رہ رہے ہیں یہ نتیجہ اسی چیز کا ہے کہ اچھائی اور برائی کو چھوڑ دیا گیا ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ بولتے نہیں ہیں یہ بھی ذہن میں رکھیں یہ جو نعرہ ہے یہ خالصتاً شیطانی نعرہ ہے کہ ہمیں کیا ہم کیوں انٹرفیئر کریں اس کی مثال ہم بعض دفعہ دیتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں چلے جائیں جو اپنے آپ کو بہت زیادہ کہتے ہیں بہت ویل مینرڈ ہیں اور بڑے موڈرن ہیں اللہ کی حکم کی بات ہو تو کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ہمیں حق نہیں پہنچتا کسی ہو کہنے کا لیکن اگر سوال ہو کہ آپ کے اسکول یا کالج کے قانون کے خلاف کام کریں کہتے ہیں نہیں ہمارے رول کو فالو کرنا ہوگا یہ آپ کیوں نہیں کہتے حرامِ الہی ہو رہا ہو تو فوراں کہا جاتا ہے نہیں یہ اپنے ہیں ان کو اجازت ہے یہ اپنا اختیار ہے ہم کیوں ٹوکے ہیں لیکن وہ بعض لوگ کہ جو اس میں ایسے ہو جاتے ہیں لیکن اگر ان کے سامنے کوئی علم اینٹ کام کیا جائے ہم علم اینٹ کام کی تائید نہیں کر رہے مثال کے طور پر ناک صاف کریں مثال کے طور پر اور کام کریں مثال کے طور پر انہی افراد کے سامنے کوئی تھوک دے اچھی بات نہیں ہے قطن ان کا امتحان لینے کے لئے تو کہیں گے یہ آپ نے کیوں کیا یہ آپ نے کیوں کیا اللہ کی مخالفت کے وقت تو آپ کہہ رہے تھے کہ ہمیں کیا تو اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ نے کیوں کیا تو اس کے معنی ہے کہ آپ بھی کسی کو فری ہینٹ چھوڑ نہیں رہے ہیں آپ کا بھی قانون یہ ہے کہ ہمیں ٹوکنا ہے لیکن آپ کا قانون یہ ہے کہ جہاں پر اللہ اور رسول نے کہا ہے کہ منع کرو وہاں پر آپ کو نہیں ٹوکنا ہے جہاں پر اللہ رسول نے کہا ہے کہ کہو کہ ہاں یہ کام کرو تو وہاں پر آپ کو کرنے کا نہیں کہنا ہے باقی جو چیز آپ کا کلچر آپ کی سوسائٹی کہہ کرو تو وہ آپ کہہ رہے ہیں کرو اور جو چیز آپ کا کلچر اور سوسائٹی کہہ رہی ہے نہ کرو تو آپ کہہ رہے ہیں نہ کرو فقط آپ کا بغض ہے اللہ کے حکم سے سلوات پڑھیں پر محمد والی یہی ماں باپ جو بڑا کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کچھ نہیں کہتے وہ اپنے بچوں کو اللہ رسول کے معاملے میں کچھ نہیں کہتے پڑھائی کے معاملے میں کہتے ہیں وہ نماز چھوڑنے کے بارے میں نہیں کہتے لیکن ڈرک کے بارے میں کہتے ہیں ہم نہیں کہتے ہیں ڈرک کے بارے میں نہ کہیں وہ کیوں کہتے ہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے گا کیوں کہتے ہیں پڑھ نہیں پڑھائے گا کیوں کہتے ہیں بعد میں یہ جو ہے وہ ہوملس ہو جائے گا فقیر ہو جائے گا کہتے ہیں لیکن وہاں کہتے ہیں جہاں دنیا کا مقصد ہو اور وہاں کہنا اچھا نہیں سمجھتے کہ جہاں دنیا کا بظاہر کو نقصان نظر نہ رہا ہو سلوات پڑھیں برمحمد والے